ڈیسنٹ بلڈنگ کو گراؤن پلس اٹ یا ٹین کی تین سال لگتے ہیں بننے میں پھر وہ سیل ہوگی پھر آپ کو پروفٹ آئے گا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں اٹھا کے جو ہے میں نے جو یہاں پہ پندرہ بیس یا پچیس کروٹ روپے انویسٹ کرنے بنانی سب کرنا میں وہ کلک کلک کی اوپر جا ہے میں شوام کو بس انویسٹ کروں اس صبح پیسے اٹھا لوں اسلام علیکم میں ہمائین جعوید میرے ساتھ میرے دوست ساجے دوان موجود ہیں اور آج میں سے سوال کروں گا کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ انویسمنٹ کا ٹائم ہے آئینو کہ ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں ہے اور ہمیں کہاں پہ انویسمنٹ کرن چاہیے ساجت بے thank you very much for joining us here آپ نے سوال تو میرے سنلی ہیں پلیز اس پہ تھوڑی راکشن ڈالی ہمارے پہ انویسمنٹ کے لیے تو ابھی میرے خیال سے جو بیس ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہے اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس سے بھی بیس ٹائم آئے گا تو معذرت کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بیس ٹائم آئے گا اس کی ریزن آپ دیکھ لیں کہ اس طرح جتنی بھی گرائریا کی پاپورٹی ہے تقریباً اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیکلائن آیا با ہے 20% 30% 15% 16% کچھ نہ کچھ اس نے آیا با ہے اب اس کے اندر بہت سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس لائک اگر آپ آپ اپارٹمنٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ گو کے اپارٹمنٹس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ کمی نہیں آئی لیکن پھر بھی آپ کو بہریہ میں جو پروڑ سے پلس چلا گیا تھا ٹو بیٹ کا اپارٹمنٹ اس وقت آپ کو کوئی ایٹی فائیف کی رینج میں ملتا ہے پرسین نینٹین فولی اس کے اندر جو ہے آپ کو ٹو بیٹ اور ٹری بیٹ اور فور بیٹ کے باب آپ بہریہ کی طرف سے اوفر کیا گئے تھے اور جو کیا باد اس میں آپ کو کوئی بھی ایسی بیلڈنگ نہیں ہے کے لیے اس کے اندر آبادی نہ ہو اور زندگی رواند آئے ہیں وہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں جو آپ کو بتا ہے اس کے لیے آپ کا اس بیریہ ہائٹس کا بھی اپشن ہے دیکھیں ٹاور اے اور ایچ کے اندر اپشن کا اپشن کا لوگوں نے لیا نیچی شاوٹس بھی جو ہے وہ بڑی اچھی جو ہے وہ چل رہی ہیں اوپر لوگ رہ بھی رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ٹاور جی کے اندر بھی اپشن آ گیا ابھی بھی اس کے کچھ ٹاور زہر میں اپشن نہیں ہے انویسمنٹ چاہے آپ ریڈی کی والے کے اندر کر لیں چاہے آپ جو ہے ویڈاوٹ کی والے کر لیں وہ آپ کو بڑے اچھی اپشن ملتے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ پارٹنس میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پرائیویٹ بیلڈرز کے کافی جو ہے ایسے پروجیکٹس ہیں جو فینش بلکل ہو چکے ہیں کچھ ہیں فینشنگ کے بلکل قریب ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی ٹو فلوڑ یا ٹری فلوڑوں کے کنسٹرکٹ ہوئے ہیں کچھ کی ابھی ڈگنگ ہوئی ہے یعنی ہر قسم کا آپ کے اوپشن ہے تو آپ اگر ریڈی میں لینا چاہتے ہیں تو کیش پہ آپ آئیں بسم اللہ کریں آپ کو اپشن ملے گا بڑا بہترین اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں انسٹالمنٹس میں تو یہ جو باقی اپشن اس میں آپ کو انسٹالمنٹس میں ملتے ہیں تو ریڈز اس کے بڑے کافی مناسب ہیں کمپیر کر لیں آپ سٹی کے ساتھ وہ میرے خیال سے آپ کو آپ کو اپارٹمنٹ کے اپشن بھی ہیں بہت اچھے ملتے ہیں پھر بیریہ ٹاؤن کے اندر مزید اور بھی ہیں ویلاز ہیں ماشاء اللہ آپ کی بھی کافی گریپ ہے ویلاز کی پر تو ویلاز کا آپ خود بتا دیں کیا آپ چاہتے ہیں ویلاز کا تو مہتر سے فربی آج کل میری پرانے میرے ایک ملی کنٹ کے دوست ہیں جو وہاں پہ کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں اور ان کی ریل سٹیٹ ایجنسی بھی ہے تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ اسکری فائف کا ایک اپارٹمنٹ ہا رہا ہے فور بیٹ کا سارے چار کروڑ کا تو میں نے ان کو کہا یار زہیر بھائی آپ ایسا کریں کہ اپارٹمنٹ چھوڑیں یہاں پہ پیرڈایس کا بھی لے لیں چار کروڑ دیس لاکھا پانچ سو گایس کا پانچ سو گایس کا پانچ سو گایس کا وہ جو اپارٹمنٹ ہے اس کا سائز ہے اگر آپ اس سے سرکولیشن ایریا نیت اور گراس کا جو حساب ہوتا ہے وہ منس کریں تو وہ سمیر اراؤن ٹوینٹی فور ٹوینٹی فیفٹی ٹوینٹی فائیف یہاں پہ پانچ سو گایس کا اور وہ فور بیٹ کا اپارٹمنٹ یہاں کوئی کمپیرسن نہیں باتا اور اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو اچھا خاصہ بہت فور بیٹ اسی طرح سپورٹسٹی کے جو بلاز ہیں ساڑھے این سو گایس کے اس وقت دو کروڑ دس دو کروڑ پندرہ لاکھ میں آپ کو مل جاتے ہیں چابی کے ساتھ اور یہ تو پافی ایکسپینسیو نہیں تھی ایکسپینسیو تھے لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ایسا چل رہا ہے انفلیشن ہماری اکانومی بلکل ڈیمیجڈ ہے تو ظاہر سی بات اس وقت چیزیں یعنی ایک اپورشنٹی اس وقت اگر آپ ریٹس دیکھیں جو میرے ریٹ اس کے پہلے دیکھ چکا ہوں اس کے لیابے 27 یا 31 31 میں اس وقت آپ کو 145 سے لے کے 155 تک مل جائے گا 235 سوار جا ہے اور اگر اپوریشنٹی بات کریں باشی اندونوں کے بیش بیشو میں ڈینسنگ فاؤنٹن آجاتا ہے جو فرمین 28 میں اور 27 میں آپ کو میں یہاں سے بارے ہافار جاؤں سے بارے ہیں ت2019 اور ت2021 2002 سqار YY آپ جائے اaggioی صحيف کر سکتا ج보 pack اس مجھے جسے ساقة اس لئے 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 اس لئ اکبال ویلاز ہے تو اس کا بھی تھوڑا ریٹس بتا دیں اور 11B جو ہے 11B میں اس وقت آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ میں یہ بتاتا ہوں چلوں کہ 10B میں بھی جب ویلاز ہیں بہریہ کے وہ بھی آباد ہونے لگے ہیں اور وہ آپ کو 125-130 کی رینج میں ملتے ہیں 11B میں 135 سے لے کے 140 اگر کوئی بہت ہی ایکسپشنل لوکیشن پہ ہے تو 145 تک مل جاتا ہے اگر آپ اوپر آجاتے ہیں تو وہاں 160 سے لے کے 170 تک آپ کو رام سے 152 سکوائی آٹس پالے جاتے ہیں جب زبال دس کیونکہ علی بلوک کے اندر جو پرائیویٹ بلڈرز کی کنسٹرکشن تھی مجھے یاد ہے کہ 150 میں میں جو ہے کافی ورکنگ کی تھی ایک دوست کو چاہیے تھا تو مجھے 150 میں نہیں مل رہا تھا اور یہ بہریہ کی کنسٹرکشن یعنی بہریہ کنسٹرکشن یعنی بہریہ کنسٹرکٹڈ بلہ 125 جو بہت زبال دس یہ اپنے بڑی اچھی بات کی اب یہاں پہ اپنے آپ کو ایک مثال دوں آپ نے اپنے اللی بلوک میں اس وقت پلوٹ کتنے کھاتا ہے سر اگر تو آپ کھڑے والی سائٹ پہ جائیں گے تو 45، 46 میں نہیں آپ کھڑے والی سائٹ پہ جائیں گے آپ دیسنٹ پلوٹ بتائیں گے دیسنٹ پلوٹ آپ کو ابھی بھی around 60 ملتا ہے and it's paid fully paid yes اس وقت جو انفلیشن ہے جو آپ دیکھیں میرے خیال ہے آپ کو کوئی 80 لیکس پلس ہی آئے گی ایک اچھا گھر آپ کا ساری چیزوں کے ساتھ give and take تکریباً ایک کروڑ پانچ ایک روڑ دس لاکی کسٹرکشن کاؤس آپ پڑتی ہے اچھا گھر ای پلس کالٹی ملتب وہ تو پر جتنا گھر ڈالیں ترہا میتھ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن آپ نے دیکھیں تو سٹرکچر اور ایک فنشنگ میں گھر ڈال نہیں زاہر سی بات ہے کسی جس پہ compromise نہیں کرنا compromise جہاں کریں گے وہاں آپ کا گھر پانچ سال میں ویدرد ہو جائے گا کئی ہوتے ہیں نا جی وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کم میں بنوانا ہے تو بھائی اسی پلاس آئے گا چاہے کچھ بھی کر لو وہ تو ٹھیک ادار ہی ہوتے ہیں تو دیکھیں تو وہ ساٹھ لاگ کیا آپ کا زمین اور چلیں ایک کروڑ کی اپنی کنسپشن تو کتنے کا پڑ گیا آپ اور ایک ساٹھ کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بننے میں ٹائم لگتا ہے ایک سال میں انفلیشن انکر کر لیں پلس مائنس فائف پرسنٹ بلکل کہاں چلے جائے گی کسٹ بلکل اور ایک سال آپ انظر کریں گے خواروں کے تو بنا بنایا کیوں نہیں لیا دیتا ہے بہت اچھا تو سمارٹ انویسمنٹ کریں اور پلس اس کو پرچیس کریں ساتھ رنٹ اوٹ کر کے رنٹل انکم بھی آپ کے اس سے جنریٹ کریں بیشک رنٹل انکم اس وقت کم ہے لیکن ہے تو صحیح کچھ تو آرہا ہے چھیک ہے اسی طرح کمرشل پروپرٹیز اس کی طرف آ جاتے ہیں وہ کہ ان کا جو ہے وہ بہت کم آرڈینس ہے کم لوگ ہیں جو رتی بڑی انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن آپ لیبرٹی کمرشل دے لیں پانچ کروڑ کا سیہ ساڑھے پانچ کا لانچ ہوا تھا 2018-19 میں اگر آپ کو تو بی آری آنسٹ کہ میں خود رنمے سے تھا گیا اتنا مہنا ایک پلوٹ دے گی آپ لے گا کون اور یہ کیونکہ ہم کمپیر کرتے تو اس وقت شہر سے بھی ڈسٹنس اس کا پھر جہاں پہ کب آبادی ہوگی اور پھر کنسٹرکشن بھی کرنی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے دس کروڑ گیارہ کروڑ بارہ بارہ کروڑ تک لے گیا بیچے ہم نے لوگوں کو یعنی اور پروجیکٹس بن گئے ان کی اوپر کچھ ابھی بھی ہیں ٹھیک ہے ریٹس میں مانتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی کم ہوئے بھی ہیں ڈپ آئی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کروڑ ڈیرھ کروڑ روپے کا فرق ملے گا جو اس کی اپریسییشن دیکھیں نا اگر اس کے یعنی آپ کے پروفٹ میں کمی آئی ملزب آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو تین سال والے جس نے چھ سات کروڑ کا بھی لیا تھا اگر اس کو ابھی وہ بارہ تیرہ کروڑ سے دس کروڑ پہ بیانا پڑا ہے still he is in profit یس میں دیکھیں ایک چیز کا قائل ہوں کہ آپ نے جب بھی پروپٹی لینی ہے نا ہمیشہ پروپٹی لینے کے بعد اگر آپ صبر اور تحمل نہیں کر سکتے ایک ہوتا ہے کہ وہ سٹاک کی طرح کہ ابھی لیا ابھی بیچا بھی کہ ابھی ابھی اور وہ اکثر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آ رہا ہوتا ہے جی اتنے اس فلانی ٹریڈنگ میں کمال ہو اور یوں اتنا ڈالر آ جائیں گے یہ ون کلک کی اوپر سر یہاں پہ اربوں پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کروڑوں کی انگی نویسمنٹ ہے یہاں پر بہت سارے ہیں اتنی جلدی کلک کی اوپر کوئی پروفٹ نہیں ہوتا اگر ہو رہا ہوتا نا تو ہم کیوں بیٹھے ہیں یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں ہم بھی چلے جاتے ہیں ایک بیلڈنگ کو ایک ڈیسمنٹ بیلڈنگ کو گراؤن پلس 8 یا ٹین کی تین سال لگتے ہیں بندے میں ٹھیک ہے پھر وہ سیل ہوگی پھر آپ کو پروفٹ آئے گا تو یہ اچھا نہیں ہے کہ میں اٹھا کے جو ہے میں نے جو یہاں پہ پندرہ بیس یا پچیس کروڑ روپے انویسٹ کرنے ہیں بنانی سب کرنا میں وہ کلک کلک کی اوپر جو آئے میں بس انویسٹ کروں اس صبح پیسے اٹھا لوں تو یہ نہیں ہوتا پروپرٹی میں بھی نہیں ہوتا آپ نے جو بھی چیز لینی ہے آپ نے اس میں کم از کم دو سے تین سال جو ہے یہ سوچنا ہے کہ میں اس کو ہولڈ کر سکتا ہوں تب جا کے آپ کو جو ہے اس کے کچھ پیسے ملے گے اگر ہمارے ہاں بہت سارے بیریہ میں لوگ جو ہے نیگٹیف کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیریہ کے اندر جو کوئی سیٹرنیٹی نہیں ہے پتہ نہیں ہے کب جائے گا اوپس ٹاپ کی طرح ہے دیکھیں آپ نے لیا کب ہے کوئسٹین نمبر ون اگر تو آپ نے 2019 میں 20 میں لیا ہے ٹھیک ہے آئیں مجھے بتائیں کس پلوٹ کے اندر آپ کو نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ نے لیا ہی پچھلے سال ہے جبکہ بیریہ کیا پروپرٹی پورے پاکستان میں ایٹس پیک ٹھیک ہے اس وقت آپ نے لیا ہے نو ڈاؤٹ نیچے آیا ہے لیکن آپ صبر تو کریں نا کم از کم تین چار سال تو انشاءاللہ دوبارہ واپس جائے گی اور پھر جو لوگ ابھی لیں گے سر ان کے لیے تو سمجھ لیں بینیفٹ بانٹری سے باہر ہے اگر وہ اس وقت لیتے ہیں وہ چھکا بانٹری کے باہر جانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو مارکٹ ڈاؤن ہے ان کو ویسی ہی ریٹس تو ہے وہ کم مل رہے ہیں اور پلس یہ اللہ بہتر کرے گا اب آج جیسے نیوز آگئے کہ الیکشن بھی ناؤنس ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تو یہ پوزیٹیف سائنس ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے اور کچھ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی سرک پلان کیا گئے تو یہ چیزیں سارے سائن ہیں بہتری کی طرف تو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ اکانوی بھی ریوائیب ہوگی تو یہ ویدھن ڈیز آپ دیکھیں گے میری بات نوٹ کر لی جائے گا ویدھن ڈیز جس طرح وہ تیزی میں ہوتا تھا نا کہ آپ نے پینتالیس لاکھ پر پلات لوگ کیا جب آپ ڈن کرنے کے لیے ان کو کہتا ہے فورٹی سیون کا ہو گئے یہ وہ والا ٹائم آئے گا انشاءاللہ اور انقریب ہے لیکن پھر بھی کوئی ہارڈن فاس نہیں ہے چھ مینے سال میں ٹائم دیتا ہوں کم از کم ٹھیک زیادہ لگ سکتا ہے کم نہیں ہو گئے اس سے لیکن اگر کسی نے کرنا ہے تو یہ اس کے لیے رائٹ ٹائم صحیح آپ کے پاس آپشنز کی آپ کوئی پلات میں چلے جائیں دیکھیں پلات یہاں کم کونسا ہو گئے سب سے زیادہ کم پلات ہو گئے جس میں نہ کوئی پوزیشن تھا اور نہ ان کے اندر وی آئے ڈسٹنس کا بھی مسئلہ تھا بہت اچھا لگا ساجس بھائی بہت اچھی باتیں کی آپ نے آ جا کے اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ لوگ نے ان باتوں کو سن کے ان سے کچھ سبق لیا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہریہ ٹاؤن کا وزیٹ کریں تو آپ ضرور آئیے ہمارے آفیس آئیے لٹس آئیے لٹس آئیے کپ آف ٹی ویڈس اور پھر واقعی باتیں باد میں ہوں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہماری حجابید اور ساجت عوام کو اجازت دیجل اسلام بھائی